بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اجمع آپ کے لئے نیو جب لے کر رہے ہوں جو کہ یو بیل بینک میں جاب آئی ہوئے ہیں جس میں آپ پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کون سی جاب آئی ہوئے ہیں کتنی جاب آئی ہوئے ہیں اور اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے ساری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں اس لئے دوستو ویڈیو کو پورا واش کرنا آپ نے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کا دینا ہے اس میں بھی فریش والے اپلائی کر سکتے ہیں پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کی ڈیٹیل دیکھنے کے لئے اور ان کا جو اپلائی کرنے کا طریقہ ہے دوستو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں دوستو اس میں اپلائی کرنے کے لئے آپ نے سب سے پہلے گوگل کروم بروزار اپن کا لینا ہے اور یہاں پر آپ نے ایک ویب سیٹ سارچ کا لینا ہے ویب سیٹ کا نام ہے روزی ڈاٹ پی کے روزی ڈاٹ پی کے لے کے آپ نے سارچ کا لینا ہے جب سارچ کریں گے دوستو آپ کے سامنے روزی ڈاٹ کام کی جو اریجنل ویب سیٹ ہے یہاں پر آپ کے سامنے اپن ہو جائے گی اپن ہونے کے بات تھوڑا سا نیچ آئیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک اپشن نظر آ رہا ہے پینکنگ یا فیننشل سرویسز آپ نے اس پر کلیک کر دینا ہے جب اس پر کلیک کریں گے دوستو آپ کے سامنے اس کا جو پیج ہے اپن ہو جائے گا نیچ پیج اپن ہو جائے گا اور یہاں پر آنے کے بعد یہاں پر آپ کو وہ جاب نظر آئیں گی جو ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ دیکھیں دوستو ریلیشنشپ منیجر کی جاب ہے اس کے بعد بران سرویس افیسر کی جاب ہے یہاں پر اگر آپ کلیک کرتے ہیں جس جاب پر آپ کلیک کریں گے اس کی ڈیٹیل آ جائے گی یہاں پر دیکھیں دوستو یہ جو ہے ڈیٹیل آ چکی ہے دو دن پہلے جو ہے یہ جاب آئی ہوئے ہیں اس کے بعد نیچ یہاں پر جو ہے یہاں پر تھوڑا سا نیچ آئیں گے تو اس کی مزید ڈیٹیل ملے گی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں انڈسٹری دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد فنکشنل ایریا توٹل پوزیشن جاب شفٹ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ ٹائم اس کے بعد نیچ جاب ٹائپ ہے اور نیچ جاب لوکیشن ہے سیٹیز ہے پاکستان کے تمام شہروں سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں جینڈر دیکھ سکتے ہیں نو پریفرنس ہے یعنی میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ایج لی میٹ دیکھ سکتے ہیں اٹھارہ سے اکتیس سال اس میں ایج ہونی چاہیے اس کے بعد نیکٹ مینیموم ایڈوکیشن بیچلر ڈگری ہے کیریر لیول دیکھ سکتے ہیں مینیموم ایکسپیرینس دیکھ سکتے ہیں فریش والے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کی لاس ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں وان فروری دوہزار چوبیس اس کی لاس ڈیٹ ہے یعنی کہ سیکنڈ منت دوہزار چوبیس کے تو آپ اس تک اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکٹ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے دوستو آپ یہاں پر جو ہے یہ اس جاب برانچ سرویس افیسر کی ڈیٹیل دیکھ چکے ہیں اگر ریلیشنشپ پر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ جو ہے ریلیشنشپ والی جاب پر کلک کر دیں گے یہ دیکھیں دوستو تھوڑا سا نیچے ہیں گے تو یہاں پر یہ ہے ریلیشنشپ افیسر اس پر کلک کرتے ہیں جب اس پر کلک کرتے ہیں دوستو اس کی ڈیٹیل آ جائے گی اس کی ڈیٹیل بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیا کیا ریگوئرمنٹ ہے یہاں پر ساری ڈیٹیل آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اپنے یہاں پر اپلائی نو کا اپشن ہے آپ نے اپلائی نو کے اپشن پر کلک کر دینا ہے جب اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے سائن اپ کر لینا ہے سائن اپ کا اپشن دیا ہوا ہے آپ نے سائن اپ کے اپشن پر کلک کر دینا ہے جب اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر اپنا فول نیم دیں گے ایمیل اڈریس دیں گے ری ایمیل اڈریس دیں گے دوبارہ ایمیل اڈریس دیں گے اس کے بعد یہاں پر موبائل نمبر دیں گے کوڈ اور نمبر دے کے آپ نے کریئٹ اکاؤنٹ کے اپشن پر کلک کر دینا ہے جب کریئٹ اکاؤنٹ کر لیں گے تو یہاں پر نیچے لاغن کا اپشن آئے آپ نے لاغن کے اپشن پر کلک کر دینا ہے جب لاغن کریں گے تو یہاں پر اپنا ای میل اڈریس دیں گے پاسورد دیں گے اس کے بعد لاغن کے اپشن پر کلک کر دیں گے میں نے یہاں پر پہلے سے یہاں پر اکاؤنٹ بنایا ہوئے اس لئے میں یہاں پر لاغن ہو جاتا ہوں لاغن ہونے کے بعد دوستو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر دیکھیں دوستو یہ آپشاہ نظر آ رہا ہے ایڈٹ پروفائل سی وی آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جب اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہاں پر سب سے پہلے اپنی یہاں پر ایک پک لگا لینے یہ آپ کو اپشن نظر آ رہا ہے آپ نے اس پک کلک کر دینا ہے جب اس پک کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے پرسنال انفرمیشن دینی ہے آپ کا فول نیم آئے گا اس کے بعد ایمیل ایڈریس آئے گا ڈیٹا بارچ آئے گی اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر جو ہے جینڈر سلیک کر لیں گے میل ہیں یا فی میل ہیں اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر نیشنیلیٹی بتائیں گے آئی ڈی کار نمبر دیں گے سی ٹی شہر دیں گے اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر جو ہے کیریئر لیول بتانا ہے انٹری لیول ہے یا ایکسپیرنس اپنا بتانا ہے اس کے بعد ایکسپیکٹر سیلری کتنا سیلری لینا چاہتے ہیں وہ آپ نے لکھنی ہے پوسٹل اڈریس دینا ہے اس کے بعد نیکسٹ آپ نے سیو کی اپشن پر کلک کر دینا ہے جب سیو کی اپشن پر کلک کریں گے تو آپ کی یہ انفرمیشن سیو ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پر ایسپیرنس kleeteulation ہے آپ نے جاب title بتانا ہے جو پہلے جاب کرتے تھے یہاں پر company بتانی ہے case company میں جاب کرتے تھے industry بتانی ہے case industry میں جاب کرتے تھے did you directly manage team یہاں پر جو ہے یس اور no میں جواب دیں گے salary کتنا دیوہا ہے آپ کی لیتے تھے یہاں پر salary بھی بتائیں گے تو ہاں پر location بتائیں گے کہ case location میں جاب کرتے تھے اس کے بعد start date آپ نے بتانا ہے کب شروع کی تھی جاب اس کے بعد next current warking ابھی بھی وہ جب پر جاب کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ نے انفارمیشن دینی ہے وگرنا آپ نے سیو کی اپشن پر کلک کر دینا ہے اگر ایکسپیرنس دینا چاہتے ہیں وگرنا ایکسپیرنس نہیں دینا چاہتے ہیں فریش لکھنا چاہتے ہیں اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر جو ہے آپ نے سکیل سلیک کال لینی ہے جو بھی آپ کی سکیل ہے یہاں پر سلیک کال لیں گے جیسے کہ میں یہاں پر فرسٹ پر کلک کرتا ہوں جب سلیک کرتا ہوں تو یہاں پر جو ہے ایڈ ایڈ پر کلیک کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں دوستو یہاں پر آپ نے سکیل جو ہے ایڈ کار لینی ہے جب ایک کو سلیک کریں گے یہاں پر کوئی بھی سکیل لکھیں گے اس کے بعد یہاں پر سلیک کریں گے کہ آپ اس میں جو ہے ایک بیگنر ہیں انٹرمیٹیٹ ہیں یا ایکسپرٹ ہیں تو آپ نے ایک کو چوز کار لینا ہے اس کے بعد سیل کے ایکشن پر کلیک کر دینا ہے اسی طرح اگر مزید کوئی یہاں پر دینا چاہیں یہاں پر اگر مزید کچھ سکیل دینا چاہیں وہ بھی آپ یہاں پر دے سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ جو آپشن ہے وہ ہے ایجوکیشن کا آپ نے یہاں پر اپنی ایجوکیشن دینی ہے یہاں پر پلاس والے آپشن پر کلیک کریں گے جب اس پر کلیک کریں گے تو یہاں پر اپنی ایجوکیشن دیں گے یہ دیکھیں دوستو آپ نے ڈیگری سلیک کا لینی ہے آپ کی ڈیگری کون سی ہے یہاں پر آپ نے جو بھی آپ کی بڑی ڈیگری ہے وہ آپ نے یہاں پر سلیکہ لینی ہے فیلڈ آف سٹڈی بتائیں گے کس فیلڈ میں آپ جو ہے سٹڈی کی اس کے بعد نیکسٹ لوکیشن بتائیں گے کس کہاں سے آپ نے جو ہے ڈیگری کی یہاں پر جو ہے آپ نے شہر کا نام سلیکہ لیں گے اس کے بعد انسٹیٹو ادارے کا نام یہاں پر لکھیں گے جس ادارے سے آپ نے ڈیگری کی اس کے بعد کمپلیشن یار بتائیں گے کہ کب آپ نے وہ ڈگری پاس کی اس کے بعد نیکسٹ آپ نے ایڈ سی جی بھی یہاں پر آپ کریں گے اس کے بعد آپ نے سیو کی اپشن پر کلیک کر دیں گے جب سیو کی اپشن پر کلیک کریں گے تو آپ کی یہ انفرمیشن سیو ہو جائے گی اس کے بعد نیکسٹ ہے جاب پریفرنس آپ نے اس پر کلیک کر دینا ہے آپ نے اس کو یہاں پر پینسل کے اپشن پر کلیک کریں گے تو یہاں پر آپ سے پوچھے گا کہ آپ کی جو ہے لینگویج کیا ہے یہاں پر آپ نے یہاں پر اپنی لینگویج بتائیں تو یہاں پر آپ نے جو ہے اپنی لینگویج جو بھی آپ کی لینگویج ہے یہاں پر سلیک کر لیں گے یہاں پر آپ نے جو ہے ایڈ کی اپشن پر کلیک کریں گے تو یہاں پر آپ جتنی بھی لینگویج ہیں آپ وان بائی وان سیو کر سکتے ہیں اس کے بعد لینگویج سیو کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو نیچے اپشن اظر آرہا ہے سی وی پرویسی انفارمیشن سیو ہو جائے گی سیو ہونے کے بعد آپ نے پھر سے بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا یہاں پر دیکھیں دوستو اوپر آپ کو کانٹینو کا اپشن نظر آ رہا ہے اپنے کانٹینو کے اپشن پر کلک کر دینا ہے جب کانٹینو کے اپشن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی انفارمیشن آ جائے گی اس کے بعد نیست یہاں پر جو ہے اگر آپ کو نوٹفیکیشن ملتی رہے جاب کے بارے میں تو آپ نے یہاں پر اپنی جو ہے اس پر کلک کر دینا ہے اس پہ جب کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو کانٹینو کا اپشن نظر آ رہا ہے اپنے کانٹینو کے اپشن پہ کلک کر دینا ہے جب اس پہ کلک کریں گے دوستو آپ کے سامنے یہ دیکھیں دوستو یہاں پر جو ہے کہہ رہا ہے کہ بیگنر سکیل انٹرمیڈیٹ یا ایکسپرٹ تو آپ یہاں پر جو ہے سلیک کر سکتے ہیں دو یو ہیو اینی فالوین سکیل تو آپ نے ایک ان میں سے سکیل کا سلیک سلیک کر لینے جتنی سکیل سلیک کرنا جائیں میں یہاں پر فرسٹ پر کلک کرتا ہوں اگر یہ دیکھیں دوستو آپ کے سامنے فرسٹ پر سلیک کیا یہاں پر آپشن آگیا ہے سلیکٹ ون یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے کہ آپ بیگنر ہیں یا انٹرمیڈیٹ ہیں یا ایکسپرٹ ہیں اس میں تو آپ میں یہاں پر بیگنر کر دیتا ہوں اس کے بعد ناکسٹ انہلیٹس سکیل پوچھ رہا ہے یہاں پر آپ نے بھی سلیک کر لینا ہے کہ اس میں آپ کیا ہیں اس میں میں بیگنر کر دیتا ہوں اسی طرح آپ فنانشل منیجمنٹ ہے یہاں پر آپ سلیک کریں اس میں کیا ہے تو انٹرمیڈیٹ کر دیتا ہوں اسی طرح برانچ بینکنگ ہے اس کو سلیک کرنا چاہیں یہاں پر انٹرمیڈیٹ میں کر دیتا ہوں تو اس کے بعد آپ نے کانٹینو کے اپشن پر کلک کر دینا ہے جب کانٹینو کے اپشن پر کلک کریں گے یہاں پر پوچھ رہا ہے کہ ایکسپلور سی وی اپنی پروفائل سی وی یہاں پر سلیک کر لیں گے یہاں پر آپ کو بہت سارے اپشن آئیں گے تو یہاں پر آپ نے فاسٹ والا اپشن سلیک کر لینا ہے جب سلیک کریں گے اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں دوستو اگر آپ فون نمبر چینج کرنا چاہیں یہاں پر ایڈٹ کے اپشن پر کلک کر کے چینج کر سکتے ہیں وگر نہ اسی کو رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپلائی کے اپشن پر کلک کر دینا ہے تو اس طرح آپ کا یہاں پر مکمل طور پر اپلائی ہو جائے گا تو اس طرح دوستو آپ نے یہاں پر اپلائی کرنا ہے اس طرح دوستو آپ نے یہاں پر جاب حاصل کرنی ہے دوستو یہ تھی جاب کی آج کی نیو انفرمیشن مزید جاب کے لیٹڈ آپ تک انفرمیشن روزانہ ڈیٹیل کے ساتھ پہنچتی رہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن کو بھی دبا دیں مجھے دیجئے اجازہ دوستو اللہ حافظ